ہماری خاص پیشکش میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک پتوریا موڈی کی سنامی نے پورے دیش میں کانگریز کی حالت پتلی کر دی ہے یہی حال کچھ ہتیس گڑھ میں بھی کانگریز کا ہوا جہاں کچھ مہینے پہلے ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں کانگریز نے زوردار جیت حاصل کر کے ارسف سیٹوں پر قبضہ کیا تھا لیکن لوگ سبا چناؤں میں بازی پلٹ گئی اپنی بمپر جیت سے خوش بی جی پی نے تھا ابوپیش سرکار پر حملہ بر ہو گئے ہیں بی جی پی اپادکش اور پور بسی ایم رمان سنگھ کا کہنا ہے کہ جن ارسف سیٹوں پر کانگریز نے جیت درس کی تھی ان میں سے 66 ویدھان سبا سیٹوں میں بی جی پی کو بمپر ووٹ دالے گئے جس سے صاف لگ رہا ہے کہ راجی سرکار کی نیتیوں سے جنتہ خوش نہیں ہے رمان سنگھ نے بھوپیش بھگیل پر جم کا نشانہ سادہ ہے رمان سنگھ نے کہا ہے کہ جو نتیجہ دیش اور پردیش میں آئے ہیں اس سے تو یہ صاف ہے کہ بھگیل کو جھولا اٹھا کر چلا جانا چاہیے کیونکہ 36 گل میں صرف کانگریز کی نہیں بلکہ بھوپیش بھگیل کی بھی ہار ہے وہیں سی بھوپیش بھگیل کا کہنا ہے کہ جنتہ نے راستباد کے نام پر ووٹ دے کر بی جی پی کو سکتہ سوپی ہے لیکن کانگریز کی ہار سے صوبے کی سکتہ میں حلچل ضرور بچی ہوئی ہے لوگ سباز شناؤں کے نتیجوں نے راج میں بی جی پی کو ایک طرح سے سنجیونی دینے کا کام کیا ہے وہیں کانگریز نے اپنی رڑنیتی پر سوچنے کو مجبور کر دیا ہے اسی مدی پر ہم چرچہ کریں گے ہماری خاص پیشکرش میں سوپی سی ایم روان سنگھ کی جیت کے بعد ایک بات پھر سے سوپے کے سی ایم اپیش بھگیل پر جم کر حملہ بولا انہوں نے سی ایم پر گمپیر آروپ لگانے کے ساتھ ہی آئینہ دیکھنے کی صلحہ دی ہے روان سنگھ نے کہا ہے یہ دوسرا افسر ہے جب کسی راجنطق دل کو اپنے بوتے سرکار بنانے کا افسر ملا اس چیت کے مہان آیا کنریندہ موڈی اور امیت شاہ کا میں چھتیز گڑ کی دھائی کروڑ جنتہ کی اوڑ سے ابنندن کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ چھتیز گڑ کی نو سیٹے جتنے سے پہلے بوپیش بھگیل دعویٰ کر رہے تھے کہ جس کی ویدھان سبھا ہوتی ہے جس کی سرکار ہوتی ہے لوگ سبھا میں نتیجے اس کی فیور میں ہی آتا ہے لیکن پانچ مہینے کے ان کے کارکال کو چھتیز گڑ کی جنتہ نے نکا رہا ہے بدلہ پور کی سرکار والی مان سکتا چھتیز گڑ میں چل نہیں سکتی انہوں نے کہا کہ بوپیش دیش میں جہاں جہاں گئے کانگریس کا بٹا بیٹھ گیا امیتھی میں راہل کو جیت نہیں پائے بھوپال میں دگو جے ہار گئے اور بوپیش بکھیل داستے اس طرح کے نیتہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اس چناؤں میں کئی بڑے نیتاؤں کی ہار ہوئی ہے ہم نے یہ سندیش دیا ہے کہ ہم جنتہ کا وشواس جیت سکتے ہیں نرین مہدی جی بھی جیت ہے یہ نشید روح سے راست بھکتوں کی جیت ہے دیش کا مان سمان بورا بڑھانے کے لیے جس پرکار کو رہندوستان ایک جوٹھو کر بڑھ دیا ہے اس کے لیے ہمیں پوری شکریگرگی جنتہ جو اچھے مانی مہدی جی کو بہت 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 ادھر بی جی پی کو جنمت ملنے کے بعد کونگریس بیک فوٹ پر آگئی ہے نتیجوں کے بعد مکہ منتری بھوپیش بخیل نے اپنی پتکریہ میں صرف پردھان منتری نرین رمودی کو بدھائی دیتی ہوئے کہا ہے کہ جنتہ نے راست بارد کے مدعے پر بی جی پی کو چنا ہے راست بارد کی جیت ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہاں پر جم کر بھوپیش بخیل اور کونگریس سرکار کو بھی گھی رہا اور آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبھا میں جس طرح سے بمپر جیت ہوئی ہے بی جی پی کی اس سے صرف چھتیز گھر کی سرکاری نہیں باقی ان جہیں گھٹ بندن دل ہو یا پھر انی دل سب ہی کو چوکانے والے نتیجوں نے پریشان کر دیا ہے جس طرح سے اترپدیش اور جس طرح سے چھتیز گھر میں بھی بھوپیش نے جیتور محنت کی تھی اور ساتھی ساتھ انہوں نے مدھ پردیش کی چناؤک کیمپین میں بھی بھاگ لیا تھا لیکن جس طرح سے مدھ پردیش کی بات کریں چاہیں چھتیز گھر کی نتیجے بلکل چوکانے والے رہے اور پی جی پی پھر سے بھوپت کے ساتھ سختہ میں آتے جہاں کانگریس یہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایکزک پول کو بھی ناکار دیا تھا لیکن ایکزک پول بلکل صحیح پھائے گئے بلکہ ایکزک پول میں جو دکھائے کہا تھا چار سیٹے کانگریس کو ملیں گے بلکہ دو ہی ملیں راشتہ بات کے نام سے لڑا گیا اور انہیں جندہ نے بھی سواج گرد کیا ہے اور اس جانہ دیش کا جانہ دیش کا اور اسی مدی پر ترچہ کرنے کے لیے رائپور سٹوڈیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویپن مشتہ جو کی بی جی پی سمباب داتا ہے جس طرح سے دیکھا جائے ویپن جی ایک بمپر جی تو ہی بی جی پی کی بی جی پی کے ہاتھ میں جس طرح سے ایکزک پول آئے تھے اس سے زیادہ ہی ہاتھ لگا کیونکہ ایکزک پول میں کانگریس کو چار سیٹے کے تقریبا دکھائے گیا تھا لیکن انہیں دو ہی نسیب ہوئی اس جیت پر سلک اس کو دیتے ہیں اور اس کے پیچھے کا کاراں کسے مانتے ہیں دیکھئے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ دیش کے اندر میں اور چھتیز گھر میں جو جیت ہوئی ہے اس کا سممان کرتے ہیں لوگ تندر کا ہم سممان کرتے ہیں جو اتاوڑا بائنڈیڈ ملا ہے اس کا سممان کرتے ہیں مگر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جب دو ہزار چودر کی سرکار بنی تھی نریندر موڈی کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وکاس کریں گے ہم وکاس کے مددے کو لے کے آگے چلیں گے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مہنگائی دیش سے ختم ہو گئی کیا دیش میں رامانیر بک دو کروڑ نوجوانوں کو روزگار ملا مطلب کل ملا کے اور تو اور اتنی مہنگائی بڑھی ان پچھلے پانچ سالوں میں چودہ پھلے کے دو ہزار انیس تک آج جو یوہ جو بیروزگار ہیں آج جو بیروزگار ہیں مگر کہیں کوئی قد نہیں ہم سممان کرتے ہیں جو لوگ تندر میں تو جو اتی جو مجورٹی کی جو سرکار بنی ہے جو ان کو پورا بہمت ملا ہے اسے ہم سممان کرتے ہیں لوگ تندر کا سممان کرتے ہیں اب پبلک نے ان کو متوں سے نوازا ہے ہم اس کا سمان کرتے ہیں اور آگے دیش میں جو ہماری ویچار ہارا ہے جو ہماری لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم آگے لے کے جائیں اور ہم لڑائی لڑتے رہیں گے جنتہ کے بھی جائیں گے جنتہ کے جو وعدے ہیں ان کے ساتھ جو سمشہ پہلے ہیں اس سمشہ کے لیے ہم آگے بھی اگرسر لڑائی لڑیں گے کہیں کوئی دکت نہیں ہے مگر مگر یہ چیز سمجھا جا گیا کہ مہنگائی اور کہا جائے کہ وکاس وکاس کوئی مددہ نہیں رہا ماں گنگا کی انہوں نے بات کیا تھا کہ ماں گنگا کی ہم سفائی کریں گے ماں گنگا بھی ساپ نہیں ہوا بیٹیوں کو پھائیں گے بیٹی ہم بچائیں گے مگر یہ سارے چیز مطلب اس دیش کے اندر میں آج ہم بھی ہندو ہیں آج ہم بھی ہندو کی بات کرتے ہیں ہم بھی لوگ تندر کا سممان کرتے ہیں مگر کہیں کوئی دکت نہیں ہے جنتہ نے جو ہمیں سمان دیا ہے جنتہ جو ہمیں آسی رواد دیا ہے اس کا پوری سمان کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم بھائی دینا چاہیں گے جو ان کو مجورٹی ملی ہے جو اتنا بڑا مائنڈر ملی ہے دیش کے اندر میں ہم ان کا سمان کرنا چاہیں گے مگر ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کو یہ 96-90 کا دور تھا 96-90 کے دور میں جب DJP کی سرکار NDA کی سرکار ہوا کرتی تھی حتال اور آدوانی کی جوڑی چلتی تھی تب بھی یہ ہی بات ہوتی تھی کانگریز پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے اب کانگریز پوری طرح سے نشت ناغک گئی ہے مگر ہم نے انتجار کیا ہم نے شنگر اور UPA1, UPA2 10 سال تک ہماری سرکار رہی وائی تھی 36-90 میں رہی 15 سال تک بی اے پی کی سرکار تھی یہ ہی 35-90 میں ہوتی تھی کہ اب 36-90 سے کانگریز پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اب کانگریز میں کوئی نیتا نہیں ہے کانگریز میں کوئی چہرہ نہیں ہے مگر ہمارے پراباری پی ایس پونیا جی اوبیس بھگیل جی ہمارے پی سی سید پی ایس سنگھ دےو جی چرانداز مہن جی ہم نے محنت کیا ہمارے کانگریز پارٹی کی جو کارکرتا ہے جو ہمارے ویر ہے انہوں نے محنت کیا اور 2018 میں ہم نے لوگ سبوہ محنت نہیں کر پائے اور میں تھی بتانا چاہوں گا لوگ سبوہ محنت نہیں کر پائے بیپن جی میں محنت میں کمی چھوٹ گئے ہم نے محنت کیا ہم نے پورا جی جور لگایا محنت کیا ہم نے ہم نے محنت کیا مگر دیر سندر میں اب سکو اور کار دارتی ہے وہ تو پابلک کے اوپر ہے ہم نے اپنا کام کیا ہم نے کسیوں کا کرجہ بھی ممار کیا ہم نے بستر کے اندر پہن نگرنار میں جو آدیواشیوں کی گین جو تاکر سندر نے آدھگرہ چی تھی اس جمین کو بھی کسانوں کو ہم نے آدیواشیوں کو دے دیا ہم نے کام میں کہیں کوئی کمی نہیں کی ہے ہم جو آدھا کیے تھے اس وادھا پہ ہم پوری طرح سے تخت ہم اپنے وادھے پہ ہم آڈی گئے ہم کام ابھی بھی کھتا ہے بھوئی سے بھی کام کریں گے ہم جنتہ کا سیوہ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ نے کہا کہ پرانا سمجھ تھا جب بی جی پی کے پاس دو سیتے گوا کرتی تھی تب بھی تو آپ لوگ بھی ہستے تھے جب ہمارے پاس پوری دیش میں پردیش میں ہماری ستہ ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ہسنے اور ہسانے کی بات نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ نے بہت کام کیا کرج ماپی کی سب کچھ کیا چاہے وہ آناج ہو چاہے وہ چابل ہو وہ آپ نے خریدی کی سمرتن مولی پر جس طرح ایسے بجلی بلحاف کیے آپ نے وہ ہر کوشش کی سادنے کی آپ کو زیادہ وقت نہیں ملا تھا پر چار مہینے آپ کو ملے تھے چار مہینے میں آپ نے ہر ممکن کوشش کی چاہے وہ ایک دن کی چھٹی دینا ہو پولیس ریپارٹمنٹ بیواغ کو تو صحیح کہ آپ نے ہر وہ کوشش کی لیکن پھر بھی آپ کی کوشش کام نہیں آئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے محنت کی یا پھر آپ کے کام کو جنتہ نے آپ کے ساب جس طرح جس طرح سے نیائی کیا ہے بی جے پی کو سکتہ دی ہے بلکل وہ تو سرکرنا ہی پڑے گا کیونکہ جس طرح سے بی جے پی کو پور بہمت ملا ہے تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ہمیں دینا ہی پڑے گا لیکن جس طرح سے آپ نے بولا کہ آپ نے کام کیا آپ کے کام کو آپ کے کام کو جنتہ نے دیکھا جو نہیں آپ نے بجلی بل ماف کی آپ نے کرج ماف کیا سب کچھ ماف کیا لیکن پھر بھی اس کے بعد بگشت پرڑان ستھر رہے بھائی آپ ٹھیک بوڑ رہے ہیں دیش میں جو دو ہزار چودہ مینوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے 1337 خاتم کریں گے دیش میں 1337 ختم ہو چکی ہے رام مندی بند چکا ہے عجیہ میں بھبے بولٹ ٹرین چل رہی ہے ایوان کو روجگار مل رہا ہے نورت بن کی جیشتی میں جن لوگوں کی موت ہو گئی وہ سب ٹھیک ہے اب پبلک نے اس کو جنادھار دیا ہے جس کی سرکار بنائی اس کا جنتہ کا سممان کرتے ہیں لوگتندر کا سممان کرتے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہے آگے ہم محنت کریں گے کام کریں گے اور جو ہم لڑائی لڑ رہے تھے لوگوں کے لئے وہ لڑائی ہم لڑیں گے ہم اپنا کام کریں گے جو ہماری ویچار دارہ ہے اس ویچار دارہ کو آگے لے کہ ہم جنتہ کے بیچ جائیں گے جنتہ کے لئے ہم محنت کریں گے جس طرح سے آپ نے بھوپیش بھگیل بلکل بھوپیش بھگیل نے بیان دیئے تھے کہ جہاں بیوگی جاتے ہیں بنتہ دھار ہو جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی لے لو چھتیس گھر میں آئے چھتیس گھر میں بیجی پی چلی گئی اور بھی کہیں گے وہاں پر بیجی پی چلی گئی لیکن آپ دیکھا جائے تو چیم بھوپیش بھگیل یہاں پر دیگو جے سنگھ کے لئے کیمپین کرنے ہے ان کی نئیہ دور گئی جس طرح سے آپ دیکھا جائے کہ بٹہ دھار جسے بول رہے تھے ایک طریقے سے وہ خود ہی ثابت ہو گئے جہاں جاگا یہ وہاں بہا ہاری ہے کونگریس دیکھیں میں چیز بتانا چاہوں گا یہاں پتر آدمی کوئی بھی ویکتی کہیں بھی جاتا ہے تو اچھا کام کرنے کے لئے جاتا ہے ایسے اسٹینمنٹ دینے کا کیا فائدہ اور جو اچھے کام چھتیز رو میں دکھا نا چھتیز رو میں نڈسا چیت آئی نا چھتیز رو میں نڈسا چیت آئی نا بلکہ کسانوں کرجا ہم آپ کریں گے کرجا ہم آپ کر کے دکھایا ہم نے کسانوں کو بونس دیا پچیس سو پر سمرتا ہے مول بکتا ہے لیکن لوگ سبا کے جو نتیجے بول رہے ہیں اس سے تو یہی سپشت ہو رہا کہ جنتا جنتا نے آپ کی کسی بھی چیز کو سلکارہ نہیں یہ جنتا کرتے آپ سے یہ بیان پور مکھ بنتریوں میں دیا ہے رامن سنگھ نے کہ جنتا نے چار مہینے میں سب کچھ دیکھ لیا دیکھئے جنتا پہ ہندوستان میں کسانوں کو زیل بیجا ایموشنل ایموشنل ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ایموشنل بات نہیں کرتے ہیں ایک حالی ایموشنل بات کرتے آپ دیکھ لیجئے گا بیپن جی کیسا ایموشنل کیا ایموشنل آپ نے کا تاکت پر جھو کی آپ نے وعدے نہیں کیے آپ نے بھی ہر کوشش کی آپ نے بھی ہر کوشش کی چاہے وہ راحل گاندی ہو چاہے وہ بوپش بگھیل ہو کہاں کس آپ نے ویدان سبا کو چھوڑا ہاں ویدان سبا میں رہلی کی آپ نے اس کے باوجود اگر آپ یہ کہو کہ انہوں نے روکیا ایموشنل لیکے ووٹ لیا تو یہ کیا بات ہوئی آپ کی آپ نے بھی تو آپ بھی تو کر سکتے تھے ہم نے کبھی دھرم کے نام پہ راجیت نہیں کی دھرم کے نام پر اس بار رام اندر کا رام اندر کا مددہ آیا ہی نہیں چناؤ گا رام اندر کا مددہ اس بار چناؤ میں رہی نہیں بیبن جی اس بار رام اندر کا مددہ اٹھا ہی نہیں اس بار اگر بی جی پی آپ کے پاس تو آپ کے پاس تو کئی مددے تھے آپ کے پاس کئی مددے تھے بنانے کے لیے بھی اور تیر چھوڑنے کے لیے بھی لیکن بیجے پی کے پاس صرف ایک مددہ تھا وہ تھا راست کی سرکشہ صرف ایک مددہ سے پورا میدان چیت لیا بیجے پی نے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیر سے مہنگائی ختم کریں گے مہنگائی پوری سے ختم ہو جائے گی آج دیجر پیٹرول کی بہترہ سے بہتحاصی بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم دیر سے اندر میں آپ دکھائیں گے آپ راجی سرکار میں نہیں تھے انہوں نے مہنگائی کے نام پہ اوٹ جو نہیں مانگا جس طرح سے آپ جب راجی میں نہیں تھے تب آپ یہ کہتے تھے پیٹرول بڑھنے پر کہ پورو مکھمنٹری ہے رامن سیگھ پیٹرول کے دام بڑھا رہے ہیں آپ کے یہ رہے تھا آپ ریلیاں کرتے تھے بیل گاڑیاں پر بھی جاتے تھے کئی طریقے پردرشن ہوتے تھے چھتے بگڑ میں آپ کی سرکار آنے کے بعد پیٹرول کے ہوا 40 یا 50 روپہ ہو گئے یا پھر کیمبر میں بھی آ جاتے تو کیا پیٹرول یہاں پر 40 روپہ نہیں لگتی بھئیہ میں چیز بتانا چاہوں گا وہ کی دکھتار کے ٹھے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے جو راجی سرکار ہوتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں وہ مجھے پتا ہے بالکل بپن جی لیکن میری بات سمجھئے جو میں کہنے کیس کر رہا ہوں آپ ہوتے تو کتنا کم کر دیتے یا آپ نے کتنا کم کر دیا ہے ہم نے تو کسانوں کا کرجا مارک کر دیا ہم نے تو کسانوں کا کرجا مارک کر دیا ہوتر پر دیش میں لوگی سرچان نے بھی کیا جو جیتنے کا دھان بیشتے تھے ہم نے کسانوں کا کرجا مارک کر دیا آج 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 چھتیز گرن کے کسان جو ہم نے کسانوں کا کرجا مارک کر دیا جو پیسہ ان کو ملا ہے اسے وہ بور کروا رہے ہیں اپنے خیتوں میں تو بیپن جی وہ تو کرنا ہی پڑتا اسی بادے کے ساتھ ستتا میں لانے کا وہی ایک کارڈ تھا آپ کا جو جانتا لائی تھی آپ کو ستتا سے کرج ماں بھی وہی آپ کا ایزابی کلاتا مدرپردیش میں بھی اور وہی چھتیزگر میں بھی تو آپ کو کرنا بڑتا آپ اسی کے سہرے ستتا میں آئی تھے اسی کے سہرے ستتا میں آئی تھے اسی کے سہرے نہیں آئی تھے ایک ہالی بھارتی جانتا پارٹی کا جو پندرہ سال کا جو ان کا حساسن تھا جو انہوں نے دستا کیا تھے چاہے وہ نان بھوٹالہ ہو چاہے ہیران گھارٹی جی گھٹنا اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی تھی پردیش کے اندر میں ایک جانتا کا پروز تھا بیلکل بیپن جی آپ کو میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راجی چکربارتی بھی جڑ گئے ہیں بجو پی نیتا بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بیپن جی بھی جڑے ہوئے ہیں جو کہ کانگریس نیتا ہے جس طرح سے میں سب سے پہلے چکربارتی جی آپ کے پاس آوں گا کہ جس طرح سے یہاں پر ماحول دیکھا گیا بی جی پی جب بدھان سبا چناؤ ہاری تو سب کچھ کیا گیا کانگریس کے دوارہ ایک طریقے سے پورا گھیرا گیا ہر طریقے کی بار چلائے گئے تیر چھوڑے گئے اور لیکن اس کے باوجود بھی بی جی پی نے یہاں پر اچھی خاصی جیت حاصل کی اور جو رمل صاحب نے کہا کہ ان چار مہینوں میں جو وہاں کے جنتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ بوپیش سرکار کیا کرنے والی اور کیا کرے گی آگے اس لیے شاید ستہ میں نرہدر موڈی کو بٹھایا ہے اور جو سیٹے ہیں بلکل وپریت پردام جو گیارہ کی گیارہ سیٹے کی دم بھرنا ہیتے بوپیش بھگل بلکل دو پر آگئے جی جی دیکھئے ہم لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ویدان صاحبہ میں موڈے الگ سے لوگ صاحبہ میں موڈے الگ ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لوگ اسے ماننے دے اور آتنے شوارس سے اچائیوں میں جا رہے تھے پھر یہ جو تین مہینے کا شاشن تھا اس کا اہم تھا اور یہ سرکار بدلہ پور کی راجنیتی کر رہی تھی جبکی یہ پندرہ سال میں جو کافی دکاس کام جو چھوٹے ہوئے تھے وہ کام کر سکتے تھی راستوات کی نارے کو چھوڑ کر کیوال بدلے کی کاروہی کی راجنیتی اور دوسرا تو ایک ہو کر جو مانین نورید مودی جی نے جو پرشن کیا تھا کہ ہمیں ایک نورید کام کرنا ہے ہمیں اگرے کام کو کرنا ہے جس پرکار کے سکل انڈا کے مادیم سے دیش کے روزگاہ کے شرجان کرنے کی کوشش کی گئی اور بھارت چھٹوے پادان پر آگیا آردھک شکتی کی روپ میں تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں نارے مودی کو دوبارہ موقع دینا ہے تو جو مکھے مانٹری جی بھوپیج بھگیل جی ہے جس پرکار سے وہ بلکل اگنور کرنا ہے اور آخر کی بات جہاں جہاں پر بھی گئے وہاں پر نکار دیئے گئے یہ سارے کانگریس 36 مدی پردیش ہو اکتر پردیش ہو کوئی بھی سٹیٹ ہو کانگریس بھرا شائی ہو گئی اور لوگوں نے سیریس سے کانگریس پارٹی کو نکار دیا لیکن راجیب جی بدلہ پور کے اسے جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آپ کے آپسی لڑائی ہے آپ کے نیتاؤں کے جو چل رہے ہیں سائٹی کے جہاں چل رہے ہیں وہ جنتہ اس سے لینا دینا نہیں ہے جنتہ سے نارے مودی کو ووٹ دیا ہے دیش کے حتمے ووٹ دیا ہے جس طرح سے جو پریڈام آ رہے ہیں کہ اس بار جس طریقے سے سبھی سانسط جیتے ہیں امیدان میں جو پتیاسی تھے وہ ہوتا رہے ہیں اور وہ جیتے بھی اس کا کارن سر پیچھے نارے مودی تھے اور جس طرح سے اگر آپ کی راجی سرکار نے کام کیا ہوتا تو آپ بدان سبھا چناؤں کبھی نہیں آتے نہیں دیکھیں مخیطہ چھتیز گھر کانگریس کا گھر ہے اس کے پہلے بھی جب مدی پردیش بنا کرتا تھا تو اس میں چھتیز گھر کا اہم طول رہتا تھا اور چھتیز گھر میں نبی میں سے ستر پرتیشیت لوٹ لوگ کانگریس کو دے دیتے تھے تو کانگریس کے گھر پیچھے گھر کیسے تھا راجی جی گھر کیسے تھا کانگریس کا کاریس کا گھر یہ مجھے بتائیے کیسے تھا سب سہا ستہ میں آ پرہی پھر کانگریس کا گھر کیسے بن گیا مکہر اب مکہ روک سے چھتیز گھر کانگریس کا گھر تھا لگاتار سبتیز گھر کانگریس کے سرکارے س sobتال رہے موتلاڑ وہرہ جی کو اس کے بعد دیگوزر سنگی بھی رہتے تھے وہ ان کا دکان زوارہ چھتیوگڑ میں رہتا تھا وہ کانگریس کا گھر کو بھارتی جانتا پارٹی نے اس محطہ کو توڑا ہو اور اس کے باوجود میں تین بار ہماری سرکار رہی جانتا جانتا رواتویلا نشیطرک سے بعد میں اور آج بھی رہا ہے اور لوگ سے ہمیں لگتار بن رہا ہے آپ اگر دیکھیں گے پچھلا ریکارڈ تو انیس دیانوے سے لگر آج تک تو لگتار جانتا لوگ وقت چنوں میں ہم کو دیتی ہے اور ویدان صدا چنوں میں ہم نے گھڑ کو توڑا ہے لیکن اس بار جو آشربات دیا تھا وہ تھی گیا کیونکہ آپ نے وہ کام جو پندر سال کا وقت جانتا نہ دیا آپ کو لیکن اس پر وہ آپ کام نے نہیں کیا یہ اپنی پیت اس سے تھپ تھپانے اس کو مطلب نہیں ہے جس طرح سے راجب چی یہ نراندر مودی کا کام ہے ان کا جادو چلا ان کی لہر چلی اپنی پیت تھپ تھپانے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہاں پر ہماری ویچاردارہ سے ہم لوگوں تک جنے ہیں ہماری ویچاردارہ سے بھی ہم لوگوں تک جنے ہیں ویدان صدا چنوں میں چونوں میں چونوں میں چونوں میں چونوں میں ہاں رہے ہیں بلکل ساپ کر دیا آپ کو اسے پندر سیٹے مل پائی آپ کو وہ الگ ماملا تھا تین لگتار تین بار شاشن رہنگ بار کچھ سنتوش رہا گیا تھا لیکن اب وہ سنتوش ٹوٹ چکا ہے تین مہینے میں جانتا باپر سمائنے طرف آئی جانتا بھارتی جانتا پارٹی کا اور بھارتی جانتا پارٹی سے لوگ جنے جیسے بھوک پروڈان سے بھوکے منتری اپنے شیطے سے آئے ہیں راجیب جی ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے راجیب جی ایک اسٹیٹمنٹ جانتا کے یاد ہے آپ کو جانتا جب بھی آپ کی ریلی ہوا کرتی تھی جانتا کی ایک ہی آواز تھی کہ موڈی تو اس سے بیار رہی اور رامان سنگھ سے چھوڑیں گے نہیں اس طریقے کا بیان آیا کرتا تھا تو آپ یہ خود سوچئے نرینر موڈی سے جانتا نے کبھی بیار نہیں رکھا بالکل نرینر موڈی سے کبھی بیار نہیں تھا جانتا پہلے بھی ویدان سبا چناؤ میں جب ووٹ ڈال رہی تھی کونگریس کو تب بھی اس کے دماغ میں موڈی ہی تھا لیکن چونکہ آپ نے کام نہیں کیا یا آپ نے کام کیا وہ سبھی جمینی اس طرح تک یا پانکٹی کے انتم جو بیکٹی کھلا اس تک آپ کی سیوائیں ہیں یوجنائیں ہیں وہ نہیں پہنچی اس کا پردام آپ نے مکتا نہیں دیکھیں تین تین مینڈے ملا ہے وہ ایسے ہوا میں نہیں ملا جانتا ہم سے جوڑی تھی کچھ ہو سکتا کچھ باتیں ہیں کہ جانتا جاناردان ان کا اشیرواد بھی salute کرتے ہیں اور جب وہ ہمیں اتار دیتی ہیں اس کو بھی salute کرتے ہیں نمرتا سے صفیتار کرتے ہیں سارے تین مہینے پہلے جو جانادیس دیا تھا اس کا سمبان کرتے ہیں لیکن مکھی روک سے جانتا جاگرس ہو چکے ووٹر بہت جاگرک ہو چکا ہے جانتا جاناردان بہت صدق ہے اسی لئے صدق کو ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کس پرکار سے جانادیس دیا ہے ایک سنانی آئی ہے دیش کے اندر ہاں تب ہی سنانی نراندر موڈی کی سنانی سب بہ گئے یہ کہا جا سکتا ہے جو نہیں جیتنے لائک تھے وہ بھی جیت گئے اکر جس طریقے سے دیکھا جائے لیکن جس طریقے سے موڈی لہر تھی یہ ساپے سے انکار نہیں کیا جا سکتا آپ کی مسکان بھی چاہیے کہ یہ کہہ رہی ہے چلیئے ویپن جی آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نراندر موڈی سرکار نے جو مددے اٹھائے جو مددے کہے لیکن ان کا مددہ جو بھی ہو جنتا نے سمرتھن دیا آپ سمجھ چکے میرے پاس کم ہے تو اس میں آپ ضرور کچھ بولیے گا جس طرح سے آپ چکے لوگ سبا چناؤ ہار گئے ہیں آپ بی جی پی پانچ سال رہنے والی ہیں لیکن راج میں کس طرح سے کام کا جو آپ نے کھا کھا کیچے بلوپرنٹ کیا اس پر کس طرح سے کام ہوگا جس سے آنے والے جو لوگ سبا چناؤ ہوں ہیں پانچ سال بعد اس میں آپ پھر سے دم بھریں گے دیکھیں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا شکروارتی جی میں بھائی صاحب بی جی پی کے پروکتہ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ بدلہ پور کی راجید کر رہے ہیں ہے نا میں نے بول دیا میں نے بول دیا میں نے بول دیا میں نے ہٹا دیا میں نے ہٹا دیا میں نے ہٹا دیا میں نے ہٹا دیا میں نے یہاں سے چار سے پانچ سا کلی میٹر دو موسیقی